موسیقی دوسرا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کو میں نے elements of design پڑھاتے ہوئے texture ایک element کے طور پر پڑھایا تھا اچھا texture جو ہے یہ illustrator کے اندر بھی ہم کافی زیادہ use کرتے ہیں اور ویسے تو اس کا photoshop میں بھی بہت use ہے لیکن اس وقت فی الحال اس lesson کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی image سے کسی بھی texture کی image سے ہم vector texture کس طرح سے create کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی مزے کی چھوٹی سی short tip میں آپ کو دینے والا ہوں آپ اپنے illustrations کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اپنے mobile سے یا کسی بھی چھوٹے سے camera سے کوئی بھی تصویر کھینچے کسی بھی texture کی وہ چاہے rate کا texture ہے وہ tire کا texture ہے کسی بھی قسم کا texture ہے اور اس picture کو آپ لے کے آئیں illustrator کے اندر اور اس کو vector form میں convert کرنے تاکہ اس کو بعد میں آپ high resolution طریقے سے ایک اچھے quality کے vector کے طور پر استعمال کر سکے اپنے designs کے اندر تو چلیں illustrator کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی texture کے image کو vector texture کے اندر illustrator میں کس طرح سے convert کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ میں نے دو بہت ہی خوبصورت اور مزے کے ٹیکسز ہیں یہ آپ کے لئے یہاں پہ اس وقت چوز کر رکھے ہیں یہ ایک cemented sort of texture ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے وہ دوار کا جسنا tiled texture ہوتا ہے وہ ایک texture ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جو vector texture کے اندر convert کرنے کے لئے اس image والے texture کو جو basically اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک picture ہے ایک image ہے اس کو ہم convert کرنے کے لئے ایک اسی tool کا سہارا لیں گے جو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ discuss کر رکھا ہے اور وہ ہے جی image trace اچھا اگر میں یہاں سے straight away جا کے اس کو image trace کرنا چاہوں تو یہ trace تو ہو جائے گا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر detail جو ہے وہ بلکل بھی ہمارے پاس نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں گے بلکل ویسے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا window panel میں جا کے یہاں سے ہم image trace کا یہ ایک جو dialogue box ہے یہ open کریں گے اور یہاں سے اب ہم اس کو convert کرنے کی کوشش کریں گے جی vector texture کے طور پہ اچھا یہاں پہ میں نے اس وقت کیونکہ یہ بلکل کے اندر ہے تو میں نے یہاں پہ black and white جو ہے یہ option choose کر رکھی ہے یہاں پہ ہم preview کو click کریں گے تو ہی ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو texture ہے وہ دکھنا شروع ہوگا اور ہمیں پتا چلنا شروع ہوگا کہ ہم basically کر کے آ رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ جو threshold ہے یہ تھوڑا سا differently behave کر ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اگر آپ threshold کم کریں تو زیادہ آپ کے پاس جو detail ہے وہ آ رہی ہے کیونکہ یہ texture ہے پہلے ہم image کے ساتھ deal کر رہے تھے یہ اب ہم ایک texture کے ساتھ deal کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہم نے اس وقت 29 کی value پہ threshold کو رکھا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے کیا situation دکھاتا ہے اچھا دوستو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو image trace کی option ہے یہ کیسا tool ہے کہ یہ definitely illustrator کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں time لیتا ہے working کے لئے اچھا جی اسی طرح سے یہاں پہ path کی option ہے اس کو change کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا situation بنتی ہے path کے ساتھ اور corners بھی جو ہیں وہ بھی ہم تھوڑے کم کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ جو اس کا ایک view ہے وہ ہمیں تھوڑا سا detail ملے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ already یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو پہلے ایک image تھا اور pixel کے اندر موجود تھا تو یہ اب change ہو چکا ہوا ہے vector کے اندر اگر میں اس کو zoom in کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ بالکل path بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ vectors جو ہیں وہ بن چکے ہیں اچھا جی اگر میں اس کو expand کرتا ہوں تو definitely یہ ہماری جو tracing ہے یہ complete ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر ہم control shift g کریں گے تو یہ definitely ungroup بھی ہو جائے گا اچھا یہ ہم نے اس کو میں اگر دوبارہ zoom کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ پہلے image تھا اور آپ کو میں نے یہ دکھایا تھا اس کو ہم نے texture کے اندر جو ہے وہ convert کر لیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس کی جو tints and shades ہیں وہ بھی ہمارے lose نہیں ہوئے وہ بھی ہمیں کسی حد تک مل رہے ہیں اچھا جی یہ تو ایک ہو گیا اب ہم ایک اور جو texture ہے یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور image رکھی ہوئی ہے ایک اور picture میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اگر میں اس کو zoom کروں اور اگر اس کو میں use کرنا چاہوں اپنے کسی بھی design illustrator کے ساتھ تو یہ کیونکہ pixel ہے تو یہ definitely وہ result ہمیں نہیں دے گا جو یہ vector form میں ہمیں ایک جو ہے وہ اس کی شکل ہمارے سامنے آئے گی تو چلیں جی اس کو بھی ہم کرتے ہیں image trace کی مدد سے اچھا پہلے میں اس کو embed کر لوں تاکہ یہاں پہ یہ بہتر ہوتا ہے آپ embed کر لیں پہلے میں نے اس سے پچھلے image میں نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کر لیں تو یہ بہتر ہوتا تاکہ آپ کا جو image ہے وہ properly linked up ہو جائے آپ کے document کے ساتھ اچھا میں یہاں پہ black and white کی جگہ میں اگر color کی option کو click کروں اور یہاں پہ میں preview کروں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس color کے اندر ہمارا یہ جو ایک texture ہے یہ vector texture جو ہے وہ ہمارا بن جائے گا اور بالکل وہی والی ساری ہماری options جو ہم پہلے change کرتے ہیں آئے ہیں path ہم دیکھیں گے corners دیکھیں گے noise دیکھیں گے اب یہ دیکھیں اگر میں اس کو zoom in کروں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ image سے convert ہو چکا ہے vector form کے اندر اور اس کی جو color کی information ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل پہلے کی طرح موجود ہے اور کیونکہ یہ image ایک تھوڑا سا grades والا image تھا اس میں darks اور lights زیادہ تھے تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا چیز کے path کو ہم تھوڑا سا study کرتے ہیں اور اس کے noise دوستو یہاں پہ ایک بہت important option ہے اس کو بھی ذرا ہم دیکھیں گے کہ noise سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پہلے بھی ہم نے جب کیا تھا image trace پچھلا image تو اس کے اندر بھی ہم اس سے پہلے بھی جب ہم دیکھ چکے ہیں اس کو تو ہم نے noise کو study کر رکھا ہے تو noise کو کم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں detail جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے یا کم ملتی ہے یہ جتنی دیر ہوتا ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ یہ color کی values آپ کی جو ہیں یہ نیچے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں دوستو noise کم ہونے سے ہماری detail جو ہے وہ تھوڑی add ہو گئی ہے ہمارے texture کے اندر تو اب اس کو جو ہے وہ ہم expand کریں گے تو یہ definitely ہمارے properly vector کے اندر convert ہو جائے گا اگر ہم اس کو control shift g کریں گے تو یہ ungroup بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا دوستو اس کے اندر اگر pure white color ہمارے پاس کہیں پہ available ہو یہ تو ہم نے کیا ہے color کے اندر لیکن اگر ہم نے اس کو black and white میں کیا ہوتا اور ہم اس کے اندر سے white minus کرنا چاہتے تو دوستو اس کے لئے ایک tip میں آپ کو دے دوں کہ جب بھی آپ image trace کے مدد سے کسی بھی black and white vector کو بنا رہے ہیں تو آپ یہاں سے یہ ہمارے پاس magic wind tool available ہے اس کی مدد سے white area کو آپ select کریں select کرنے کے بعد delete کریں تو وہ جتنا بھی white area اس image کے اندر موجود ہے اس vector form کے image میں وہ سارے کا سارا delete ہو جائے گا تو دوستو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی بھی texture کے image کو ہم vector texture کے اندر کس طرح سے convert کر سکتے ہیں illustrator کے اندر دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے اس lesson میں explore کیا کہ ہم کس طرح سے بڑے آرام سے کسی بھی image based texture کو convert کر سکتے ہیں vector textures کے اندر تو اب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اردگرد کے محول سے اپنے environment سے surrounding سے textures جو ہیں ان کو آپ نے capture کرنا ہے چاہے اپنے mobile سے آپ تصویر لے لیں اور بالکل بھی مت گبرائیں جتنی مرضی low resolution یا کم resolution کی image ہو ہم نے اس کو کیونکہ illustrator کے اندر لا کے ایک high resolution vector texture میں convert کر لینا ہے so just take a picture of any texture and convert it into a vector texture in Adobe Illustrator انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ لوگوں سے illustrator کے حوالے سے کسی نئے ٹول پہ بات ہوگی موسیقی